ماغ ملے کے آئیوزن کے لئے کے سنگم نگری میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ملہ پرساسن سنگم چہتر کے جو جمین ہیں اس کی سمتلی کرن میں کارے شروع کر دیا ہے اور اندان جائے ابھی لگایا جا رہا ہے کہ اس بار باش پاس سرکار کے نیتریت میں دوہجار بائیس میں دیب بھر بھب طریقے سے ماغ ملہ کا آئیوزن سمپن کرائے جائے گا سنگم نگری میں دور دراز سے آنے والے سردھارگوں کو کسی بھی پرکار سے جس کی تیاریاں اب شروع ہو گئی ہیں اس میں سنگم کی ریتی کی سمتلی کرن کیا جا رہا ہے اور بہت ہی جلد بھومی اوانٹن کیا جائے گا اور دور دراز سے آنے والے جو سردھارگوں ہیں وہ اپنا تمبو لگائیں گے اور پورے ایک ماہ سنگم کی ریتی میں کلپواز کریں گے پوجہ ارچنا کریں گے اور پریوار کی سمردی اور سکھ سانتی کے لیے منوکامنا بھی مانگیں گے ماغ میلے کا آئیوزن ہر ورث ہوتا ہے اور اس ورث بھی ہوگا اور اس ورث خاصیہ ہے کہ یوگی آدیتنات کے نردیشن میں یا ماغ میلے آئیوزن ہوگا جو بھب ماغ میلے کا آئیوزن کیا جائے گا جس سے دور دراز تک آنے والے سردھارگوں کو کسی بھی طرح سے اصفدان اور ساری بیوستائیں سنگم کی ریتی میں ہی ان کو ملے تنبو کا رہنا ہو یا بات ہو جل کی بجلی کی ساری اپورتی کی جائے گی ابھی سمتلی کرن کا کام شروع ہے بہت ہی جلد دسمبر مہ تک میں ماغ میلے کا جو ایک دنیا ہے وہ بچ جائے گی اور میلے پر ساسن دیبھو پاک میلے کا رہا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی دھارمک آئیوزن کم میلے کا ہوتا ہے اور ہر ورث پریاغ راج سنگم نگری میں ماغ میلے کا بھی آئیوزن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ماغ میلے کی تیاریہ زوروں سے شالو ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا جو سمتلی کرن ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور جو جنوری ماہ میں لگنے والے اس ماغ میلے کے آئیوزن کے لیے میرا پرساسن پوری تیاری کمر کا شروع ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے سمتلی کرن شروع ہو گیا ہے مٹیوں کا جنوری ماہ سے لگ بک دسمبر تک میں یہاں پہ جمین کا کاٹنا شروع ہو جائے گا اور جو دھارمک جو سنسخائے ہوتی ہیں جو سنت مہتما ہوتے ہیں دور دراز سے وہ ان کا آگمن میں شروع ہو جائے گا کیونکہ ماغ میلے کا یہ دھارمک پر وہ ہے جو ماغ میلہ لگتا ہے اس کی ایک الگ پرمپرہ یہاں پہ دیش دور دور سے کلپوازی آتے ہیں اور جو آسہ کی ڈپکی لگانے کے ساتھ ساتھ پورے مہ کلپواز کرتے ہیں پوجہ پارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنت مہتما بھی آتے ہیں جو اپنے تمبووں میں رہتے ہیں پوجہ پارٹ کرتے ہیں ماغ میلے کا جو ایک سلوگن ہے بھادپا سرکار میں یوگی آدیت نات کی نیتریت میں آج سمیچھا بیٹک بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھب ماغ میلے کا آئیوزن ہوگا دو ہزار پائیس میں جس کو لے کے تیاریاں جھوڑوں سے چل رہی ہیں اور یہاں جو ماغ میلہ ہوگا یہاں پہ دو دار سے سپسکو کہ ہر صوبیدہ ملے اس کا پورا جام کیا جائے گے اس کو لے کے تیاریاں جھوڑوں سے چل رہی ہیں پتری کا اتر پردیش سمید یادو پریاغ راج